بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی منڈی نے ڈنو گام تا براشری سرطکہ سنگ بنیاد رکھا منڈی اک منگل کو بی ڈی سی اور ڈی ڈی سی منڈی شمی محمد گنائی اور عارتی sixtہ جان نے زلا پونچ کی تحصیل منڈی کے علاقہ ڈنو گام تا براشری سرطکہ سنگ بنیاد رکھا اجزیکٹیو انجینگ ہرونڈر سنگھ بھی شامل تھے اس موقع پر ڈنوگام اور براچری کی عوام نے شمی محمد گنائی اور رتیقہ جان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سرکنہ ہونے کی کیا وجہ سے ان دونوں علاقوں کی عوام کو دہائن سے پیدل چلنا پڑتا تھا مگر بی ڈی سی منڈی اور ڈی ڈی سی منڈی کی کاؤشن سے ان کے علاقہ میں اب سرک بنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے وہ بہت خوش ہی عوام کا کہنا تھا سرکنہ ہونے کی وجہ سے بیماروں کو ہسپتال اور طلبہ واؤ طالبات کو سکول جانے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا انہوں نے مطالقہ ٹھیکہ دار سے اپیل کی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلد ان کے علاقہ کی سرک کو تعمیر کیا جائے میں سرپنٹ ڈنوگام بشیر نائک شکر بزار ہوں اتیقہ جان جی جو کہ ڈی ڈی سی ممبر ہیں اور شمیم گنیز صاحب جو کہ بی ڈی سی چیئر پرسن ہے اور ان کے ساتھ تمام جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں سرپنٹ صاحبان اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں اور ہمارے پی ڈی ویڈیو کے ایکشن صاحب جو ہیں اور ان کے ساتھ جو بھی سٹاپ ہے ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمت وقت نکال کر یہاں آئے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ اس روڈ کا جو ہے اناغریشن کیا ہے ہماری میں آپ میڈیا والوں کا شکر گزار ہوں جو آپ منڈی سے دور دور سے چل کے یہاں پر ہمارے ڈنوگام گاؤں میں آئے ہیں آپ کا میں شکر گزار ہوں اس کے بعد میں ستر سال سے ڈنوگام برٹھڑی کے لوگ جو تھے یہ ترسرے ہی تھے روڈ کے لیے یہ ہمارے سب سیرہ جو ہے سرپنٹ صاحب کو بھی جاتا ہے اور ہمارے جتنے قائد رہے ہیں ان کے سر جاتا ہے جنہوں نے ہماری یہ دیرے نماغ پوری کی ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں جو ہمارے ڈی ڈی سی اتی کا جان جی ہیں ڈی ڈی سی چیئرمن ہمارے ہیں شمیم گھنے صاحب انہوں کی کاؤشنوں کی وجہ سے ان کی مہنت کی وجہ سے آج ہم تین ٹرم روڈ جو ہے برہ چھڑی ڈنوگام کو کنڈکر کرے گی اور آج روڈ بہت ضروری ہے ہمارے لیے اس کے بعد شمیم گھنے صاحب کا بھی ہم شکر گزار ہیں کہ وہاں سے چل کے یہاں تک آئے لوگ کی حسلہ حفظائی کی یہاں سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو ہے ٹرانسفارمر ہمارے ادھر میر ملہ کا آج بیس دل سے جھلا ہوا تھا پھر ہم نے کل شمیم صاحب سے ریکوشٹ کی انشاءاللہ مجھے لگتا یہ آئے ٹرانسفارمر بھی آ جائے گا آج اور میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو یہاں پر آئے بی ڈی سی ڈی ڈی سی ان کا شکر گزار ہوں لوگ کی حسلہ حفظائی کی یہ گریب لوگ ہیں یہاں کے ان کی حسلہ حفظائی کی میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں آج نیچ خوشی کا مقام ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان محترمہ آتی کا جان ڈی ڈی سی ممبر منڈی اور ہمارے جناب شمیم گنی صاحب بی ڈی سی چئر پرسن منڈی اس محفل میں آج یہاں اکٹھے موجود ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایکزین صاحب ہمارے پرویندر صاحب پی ڈی 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 اور یہاں کے سرپانچ صاحب اور دیگر موزین بھی موجود ہیں یہ جو آج انہوں نے اس کام کا آگاز کیا ہے سڑک کا جو یہ ڈننگام برچھڑی روڈ جو تین کلومیٹر پروجیکٹ تقریباً ساتھے تین کروڑ سے زائد اس پہ انشاءاللہ رقم لاغت جو ہے وہ خرچہ آ جائے گا میں اپنی طرف سے ان لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اس توقع کے ساتھ کہ انہوں نے آج تک کوشش کی یہاں کے سرپانچ صاحب جو نائک صاحب ہیں مشیر صاحب ان کی کوششوں سے اور یہاں کے جو ہمارے رہنمہ حضرات ہیں ان کی کوششوں سے جو یہ پروجیکٹ منظور ہوا ہے لوگوں سے میری ایک ریکویسٹ یہ رہے گی کہ اس میں کوئی بھی جگڑا یا کسی قسم کی کوئی رکاوٹیں پیدا نہ کرے اس کے ساتھ ہمارے شمیم گنیس صاحب اور یہاں کے سرپانچ اور باقی جو بھی آئے ہوئے سب حضرات سے یہی ہے کہ ان کو بہت بہت مبارک ہے جو آج یہ پروجیکٹ انہوں نے سٹارٹ کیا ہے تو اس میں یہ پروجیکٹ جو تھا یہ جو برہ چھڑی کے ایریے کے لوگ تھے ان کی بیس پچیس سال پہلے کی ڈیمانڈ تھی کہ یہ ہمیں روڈ ملے اور یہ گورنمنٹ نے یہ سینکشنز کی ہے یہ جو پی ایم جی ایس فائی دنگ آم سے برہ چھڑی کی روڈ یہ جو پروجیکٹ ہے ہمارا یہ تین کروڑ باسٹھ لاکھ کا ہے تو یہ آج شروع کیا ہے تو اس میں سب کو میں محارف دیتا ہوں جو بھی برہ چھڑی کے لوگ ہیں ایک روڈ ہم نے پہلے شروع کی تھی اس طرح سے چمبر سے پر اس میں کافی تھوڑی سی ارچنیں آئیں پر یہ ان میں سب کو میں گجارش کرنا چاہتا ہوں جس کی جمین آئے گی بیچ میں یا کچھ بھی ہے اس کو آپس میں مل بیٹھ کے ہی نفٹا لیں اور ایک گریڈ میں روڈ بنائیں یہ بار بار یہ موقع نہیں ملتے ہیں کیونکہ جو بھی کچھ روڈوں میں ارچن آتی ہے وہ گریڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے بعد میں وہ پریشانی ہوتی ہے لوگوں کو بھی ایکسیڈنٹل سپارس بنتے ہیں اس لیے میں سب سے یہی پرزور اپیل کرتا ہوں کہ جس جس کی جمین آئے گی اس کو بینیفٹ تو ہے یہ روڈ کا بہت بینیفٹ ہے اور وہ گریڈ میں بننے کے آپ وہ کریں گے دیکھئے آج یہاں ڈنو غام سے بڑا چھڑی جو روڈ ہے اس کی اناغوریشن ہماری ہر دل عزیز رہنما محترمہ ڈی ڈی سی ممبر اتی کا ایجان صاحبہ نے کی ہے اس کے ساتھ یہاں ہمارے جو پرومیننٹ سرپنچ صاحب ہیں بشیر نیائک صاحب ایکزین صاحب ہیں رزاق صاحب ہیں سرپنچ بائلہ سرپنچ منڈی اور بھی جتنے ہمارے موزز ہیں ان سب کی موجودگی میں یہ اناغوریشن ہوئی میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا ڈنو غام اور بڑا چھڑی کے لوگوں جن کی یہ کوشش پچھلے تقریباً تیس چالیس سال سے ہے کہ ڈنو غام سے بڑا چھڑی تک جو ہے روڈ پہنچنی چاہیے اور آج یہ سپنا جو ہے سچ ہوا ہے تین کروڑ باسٹھ لاکھ روپے کی لاغت سے یہ روڈ تیار کی جائے گی اور تین کلومیٹر کا یہ سٹریچ جو ہے وہ بنایا جائے گا اسی سلسلے میں آج ہماری ڈی ڈی سی ممبر میں اور ہمارے جتنے بھی پرومیننٹ لوگ ہیں وہ یہاں تشریف لائے تھے اور اس کا اناغوریشن ہوا ہے ہم امید کریں گے کہ بہت جلد یہ پروجیکٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کیا جائے گا ایکزین صاحب سے جو اجنسی اور جو ٹھیکے دار صاحب ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں کہیں اگر آپ کو کہیں کسی کو کمپنسیٹ بھی کرنا پڑے تو وہ دروازے بھی آپ کھلے رکھیں تو میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے یہاں آ کر اس پروگرام میں چاہتے ہیں موسیقی